اسلام وارائیکم مائی سوشل میڈیا فیملی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے شکر کے ساتھ رات کے ایک بجے ولوگ شروع کرتے ہیں اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ زنیرہ کو کیا ہو گیا رات کے ایک بجے گاڑی میں بیٹھ کر کہاں جا رہی ہے تو جناب میں جا رہی ہوں میرے ڈریم لینڈ میں کہاں سکردو میں یس وہ ایک ڈریم دیسٹینیشن ہے بیسیکلی مجھے کافی عرصے سے چھٹیاں تھی اور میں یہی سوچ رہی تھی میں کنفیوز تھی میں پزل تھی کیونکہ جی بی یعنی کہ گلگت بلتستان تو میں ہر سال جاتی ہوں اور بائے روڈ جاتی ہوں اور تقریباً ساری جگہ ایسی جو میں دیکھ چکی ہوئی تھی اس کے باوجود کشمیر کا ایک ایسا حصہ تھا جو میں نے اب تک نہیں دیکھا ہوا تھا اور مجھے سب لوگوں نے اور جو ٹور گائیڈز ہوتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ وہاں چلے جاؤ لیکن ہوا کیا جناب کہ این موقع پہ جب میرا کشمیر کا پلان بن رہا تھا تو گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ اگر جانا ہی ہے اور تمہارے پاس ایک ہفتے سے زیادہ کر ٹائم ہے تو کیوں نہ سکردو جائے جائے اب سکردو جانے کے لیے سب سے پہلے میرا دل اس لیے گھبرایا کیونکہ سکردو جانے کے لیے بہت ٹائم چاہی ہوتا ہے بائے روڈ جانے کے لیے اس لیے ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے جناب ہماری فیملی ہے کہ کیوں نہ ہم لوگ بائے پلین بائے ائر جائیں تو بائے ائر جانے کے لیے ہمیں جو ٹکٹ ملی ہے وہ ملی ہے اسلام آباد سے اور آج کا پورا دن آپ میرے ساتھ ہوں گے اور آئندہ آنے والے تمام دنوں میں میرے ساتھ ہوں گے میں آپ کو پورے سکردو کی فری افکوس سیر کروانے والی ہوں سارے پیسے افکورس میرے ہی لگنے والے ہیں تو جناب آپ لوگوں نے رہنا ہے میرے ساتھ اگر اب تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا تو چلیے آپ لوگ ہار سے ہمارا ہو رہا ہے ڈپارچر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ جب بھی کبھی ہم لوگوں نے نورڈن ایریاز جانا ہوتا ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم رات کو گھر سے نکلیں اور جب بھی ہم رات کو گھر سے نکلتے ہیں تو تقیبا ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے وہ رات کو ایک سے دو بجے کے درمیان ہوتا ہے اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنی گاڑی کو پہلے ہی اچھا طریقے سے سروس کروا کے سارا کچھ تیار کر کے اپنے بیگز پیک کر کے نکلتے ہیں لیکن سکردوں میں کبھی بھی نہیں گئی اس لئے میں بہت ایکسائٹڈ ہوں تو جناب اگر میں آپ کو دکھاؤں تو ہم لوگ بس چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں اب آپ لوگ یہ جانا چاہیں گے کہ لاہور سے ہم لوگ کیوں نہیں جا رہے اور ہم اسلام آباد سے کیوں جا رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لاہور سے ہمیں ٹکٹ نہیں ملی اور ٹکٹ ملی ہے اسلام آباد سے اور اس میں بھی فورچنیٹلی جو ہے نا اتنی ٹکٹس آویلیبل تھیں جتنی ہمیں چاہیے تھے اللہ کا شکر ہے اور اگر پیسوں کی بات کریں تو ساسات میں کو کسٹنگ بھی بتاتی چاہوں گے کہ کتنے کتنے پیسے کہاں کہاں خرچ ہو رہے ہیں تو جناب آلی ہمارے جو پر پرسن کی ریٹرن ٹکٹ ہے یعنی ایک بندے کی جو ٹکٹ ہے وہ ہے جی سینٹیس ہزار روپے کی تھرٹی سیون تھاؤزنڈ ہو سکتا جب آپ نے جانا ہو تو وہ ویری کر جائے کیونکہ اس کے جو ریٹس ہیں وہ ڈے بائی ڈے جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں کبھی کم ہوتے کبھی زیادہ ہوتے ہیں ابھی جب ہم لوگوں نے ٹکٹ کروانی تھی تو ٹریول ایجنٹ سے ہم نے پوچھا تھا کہ اسلام آباد سے اگر ہم فلائٹ لیتے ہیں تو کتنے پیسے لگتے ہیں تو اس نے کہا تھا کہ پچیس ہزار روپے میں آپ کو ریٹرن ٹکٹ مل جاتی ہے لیکن جب ہم نے ٹکٹ کروائی تو پتا یہ جلا کہ پچیس ہزار میں نہیں بلکہ سینٹیس ہزار میں تھرٹی سیون تھاؤزن روپیز میں ریٹرن ٹکٹ ملیا ہے تو چلیے جناب میں نے اپنا بیک پیک کر کے اچھے طریقے سے گاڑی کے اندر رکھ لیا ہے اور ابھی ہم لوگ کہاں پہنچ چکے ہیں ہم لوگ بھیرا سے آگے آگے ہیں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بھیرا سے ہم لوگ آگے جا چکے ہیں اور موٹروے کا جو سفر ہوتا ہے وہ آلموسٹ پانچ سے چھے گھنٹے کا ہوتا ہے تو اس لیے جو موٹروے کا سفر ہے وہ بہت ساتھ ستھ رہ ہوتا ہے رات کے ٹائم یہاں پر سفر کرنا بلکل سیف ہوتا ہے ریسٹ ایریاز جگہ جگہ پر ہوتے ہیں اگر آپ نے کھانا نہ بھی کھایا ہو تو آپ ریسٹ ایریاز سے کچھ بھی کھا سکتے ہیں واش رومز کی پراپر سہولت ہوتی ہے ابھی ایک بہت مزے کی چیز میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ہم لوگ یہاں سے جہاں سے گزر رہے ہیں پیچھے آپ نے بورٹ بھی دیکھا ہوگا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ ایک بڑی زبردست امیزنگ جگہ ہے جگہ کا نام ہے جی نیلا دلہ ویسے شادی کر کے اکثر لوگ آج کل کے نیلے ہی پڑھ جاتے ہیں بیجاروں کا برا حال ہو جاتا ہے کچھ سوچ کے نام رکھا ہوگا پھر پتا چلا نیلا کچھ الگ جگہ ہے دلہ کچھ الگ جگہ ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ ہیں جیسے گاؤں ہوتے ہیں چک ہوتے ہیں تو بڑا مزا ہے میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بتاؤں کیونکہ جو فورنرز ہیں یا جو باہر آور سیز رہتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی موٹر وی پہ سفر نہیں کیا یا ان کو نہیں بتا تو وہ بھی بتائیں اور جن کو پتا ہے اور وہ یہاں سے گزرے ہیں نیلا دلہ کے پاس سے وہ بھی ضرور شیئر کریں تو جناب دلہ چاہے ہو نیلا چاہے ہو پیلا بیچارے کی شامہ تو آتی آتی ہے کیونکہ عورتیں آج کل بہت ڈامین ہنٹ ہوتی جاری ہیں خیر فائنلی آپ میرے ساتھ ہیں ہم سفر میں بہت ایکسائٹڈ ہوں سکردو جانے کے لئے کیونکہ اس سے پہلے میں پانچ سال سے سفر کر رہی ہوں جی بی کا گلگت پلتستان کا لیکن سکردو میں کبھی نہیں گئی اب یہاں پہ ریسٹ ایریا پہ رکے ہیں تھوڑی دیر کے لئے پانی وغیرہ لینے کے لئے اور واشروم وغیرہ جانے کے لئے اور یہاں سے اسلام آباد اب رہ گیا ہے انوی ففٹی کلومیٹرز اور انشاءاللہ ففٹی کلومیٹرز کے بعد پھر ہم انٹر ہو جائیں گے جناب ائرپورٹ پہ اور ائرپورٹ پہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی کیونکہ اسلام آباد ائرپورٹ پہ میں فرس ٹائم جا رہی ہوں اس سے پہلے لہور ائرپورٹ سے ہی جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں تو آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ہی ہیں ریسٹ ایریاز جو ہیں بہت زیادہ ساتھ ستھرے ہوتے ہیں جو موٹر ویپر ہوں خاص طور پہ اور رات کافی ہو چکی ہے ہماری صبح کی فلائٹ ہے ہم لوگوں نے تقریباً کوئی ساڑھے پانچ چھ بجے کے درمیان ائرپورٹ پہنچنا تھا لیکن اس وقت بڑا دکھ ہوا جب ہمیں پی آئیے کی طرف سے کال آئی کہ جناب بیالی آپ کی جو فلائٹ ہے وہ ڈیلے ہو چکی ہے اور اب آپ لوگوں نے تقریباً دھائی گھنٹے لیٹ پہنچنا ہے یعنی کہ صبح ساڑھے ساتھ آٹھ بجے کے درمیان آپ کی فلائٹ جوئے ہو جائے گی اور ہم کیونکہ ٹائم پر نکل آئے تھے اور ابھی جناب ابھی بھی صبح نہیں ہوئی تھی یہ جو آپ کو لائٹس نظر آ رہی ہیں یہ دور اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ہیں تو ہم لوگ پڑے پریشانت ہے کہ یار اتنے گھنٹے ہم کیسے گزاریں گے اور کیسے ہم لوگ جو ہے نا وہ اتنی دیر وہاں پہ گزاریں گے پھر میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں آپ سب لوگ میرے ساتھ ہیں ویلکم ٹو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو میں آپ لوگ کے لیے پھر ولاغ شوٹ کرتی جاؤں گی اور یہ لائٹس جو ہیں نا یہ تقریباً سہری کا وقت تھا اس وقت تقریباً پانچ سوا پانچ ہو چکے ہیں لیکن پراپر ابھی دن نہیں نکلا ہے ہلکی ہلکی صبح ہو رہی ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوا ہے لیجے زناب میں ائرپورٹ کی حدود میں داخل ہو چکی ہوں اور ابھی پورے ساڑھے پانچ ہوئے ہیں ساڑھے پانچ بجے ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں ائرپورٹ پہ سڑکیں بلکل ویران ہیں سنسان ہیں مجھے تو لگی نہیں رہا کہ کسی اور کے فلائٹ ہے مجھے لگ رہا ہے میں اکیلی ہی جا رہی ہوں تو مجھے ہمیں ایک اور پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا وقت سے بہت پہلے آ گئے ہیں اور دھائے گھنٹے کا ابھی ڈیفرنس ہے ساڑھے ساتھ بجے کی فلائٹ ہے سمجھنی آرہا اتنی دیر کیا کریں گے ہم اسلام آباد ائرپورٹ مجھے بہت ہی سپیشیس اور بڑا ہی خوبصورت لگا خاص طور پر یہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ بہت مزیدار ہے اور یہاں جو پولیس تھی ان کا ڈریس بھی چینج تھا اور یہ دیکھیں جی صبح ہو رہی ہے سورج نکل رہا ہے اور ساتھ ہی ہم لوگ یہاں پر آگے ہیں جی لانگ پارکنگ میں کیونکہ ہماری جو گاڑی ہے جناب وہ پیچھے کھڑی رہے گی ایک ہفتہ لانگ پارکنگ میں باہر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جناب جی یہ اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے ہمیں اسے تھوڑا سا سائیڈ پہ ابھی پارکنگ کے اندر ہیں یہ پارکنگ اور دوسرے لوگوں کی پارکنگ میں تھوڑا ڈیفرنس ہے کیونکہ یہ لانگ پارکنگ کے لیے ہے ہم لوگ کیونکہ اس کردو جا رہے ہیں تو یہ گاڑی جو ہے اس کو ہم چھے دن کے لیے پارک کر کے جا رہے ہیں یہاں لانگ پارکنگ میں اور اس کے لیے ہمیں صرف اور صرف یہ ایک رسید ملی ہے یا اللہ کا بھروسہ یا اس رسید کا بھروسہ ہے یہ جناب جی کوئی سید محمد علی انہوں نے لکھا ہے اس کے اوپر جی تو یہ ہے ہماری رسید جب چھے دن کے بعد ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم لوگ اپنی گاڑی یہاں سے یہ دکھا کر پھر سے پک کر سکیں گے اور واپس لاہور کے لیے نکلیں گے صبح ہو چکی ہے اپنی چھٹکی میں نے اپنے ساتھی لگا لیا تاکہ میں بھول نہ جاؤں اور سمان جو ہے وہ میں نے ٹرالی میں رکھ لیا ہے میں آپ کو سمان دکھاتی ہوں پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا ہلکا ہلکا اور اب آہستہ آہستہ چل کے وہ وہاں جانا ہے ہمیں کہاں وہاں تو اب میں نکل پڑی ہوں جناب لانگ پارکنگ آپ کو پیچھے نظر آرہی ہے کافی زیادہ گاڑیاں کھڑی ہیں اور یہ تمام لوگوں کی فلائٹ ہے جناب ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں کہاں اچھا میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کاؤسٹنگ ساسا جتنا جتنا خرچہ ہوتا جائے گا اتنا اتنا میں آپ کو بتاتی جاؤں گی تو کیونکہ ہم اپنی گاڑی پہ آئے ہیں تو ہماری جو گاڑی ہے یہاں جو لانگ پارکنگ کی سہولت ہے اس میں انہوں نے آپ کو یہ سہولت دی 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 ہے کہ ایک دن کے لیے اگر آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں یہاں پارکنگ میں تو 400 روپیز آپ کو پر دے پے کرنے پڑیں گے یعنی اگر ہم 6 دن کے لیے جا رہے ہیں تو 400 ملٹیپلائیڈ بائی 6 تو جتنے پیسے بنیں گے وہ ہمیں ان کو پے کرنے پڑیں گے اس کے علاوہ جب ہم لوگ موٹر وے سے اترے تھے تو تقریباً 800 سمٹنگ وہاں پر ہمارے خرچ ہوئے تھے اور اسی طرح سے جناب ابھی تک جو فیول ہے وہ ہم نے ٹینک جو ہے وہ فل کروایا تھا اس کے پیسے وہ پیٹرول میں ابھی پوچھ کے بتاتیوں گھر والوں سے کہ کتنے پیسے لگے تھے گاڑی کو فل کرانے میں اور ابھی تک فائنلی ہم پہنچے ہیں یہاں تک اسے زناب یہ دیکھیں جی ائرپورٹ ہے اسلام آباد اور یہاں پر پارکنگ نمبر ون تھری پر ہم لوگوں نے اپنی گاڑی کھڑی کر دیا لانگ پارکنگ میں اور یہ دیکھیں جی میں بھوت بن گئی پھر مجھے یاد آیا کہ اوہو میں آپ کے لیے ولوگ بنا رہی ہوں اوپر چڑھنا کیونکہ یہ جو چڑھائی ہے یہ بہت مشکل ہے اور ابھی مجھے وہاں سے ہو کر وہاں تک جانا ہے اچھا جی اس ٹنل میں سے گزرتے ہوئے آپ کو انتہائی اہم نصیت کرنا جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے ساتھ ساتھ آپ اسلام آباد ائرپورٹ دیکھتے جائیں کہ جب بھی کبھی آپ سکردو یا گلگت بلتستان جائیں تو ہمیشہ جاتے وقت آپ نے اپنی جو سیٹ بک کرانی ہے وہ رائٹ سائٹ پہ کروانی ہے اور جب بھی آپ وہاں سے واپس آ رہے ہوں تو پھر آپ نے لیفٹ سائٹ پہ کروانی ہے اس کی ریزن یہ ہے رائٹ سائٹ پہ جب آپ بیٹھ کے جاتے ہیں تو آپ کو ناران کا غان اور جھیل سیفل ملوک اور لولو سر اور جتنا بھی گولڈ ڈیزرٹ ہے سکردو کا وہ سب دکھائی دیتا ہے اور اس طرح سے جب آپ واپسی پہ لیفٹ سائٹ پہ بیٹھ کر آتے ہیں تو یہی نظارے آپ کو دوبارہ سے نظر آتے ہیں لیکن اگر آپ واپسی پہ رائٹ سائٹ پہ بیٹھ جائیں گے تو اس میں سے کچھ بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گا ڈومیسٹک دپارچر کے لیے اب میں اندر انٹر ہونے جا رہی ہوں اور پھر میں اندر جا کے آپ سے بات کرو گے اندر آ چکے ہم لوگ اور اب لکش کے لیے میں لائن میں لگوں گی جی تو جناب یہ ہے جی ائرپورٹ کے اندر اور جب آپ آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی جو آپ کا سوان ہوتا ہے اس کو یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ اتنا ہی ویٹا یا نہیں اور میری نظر پڑ گئی اس بس کے اوپر میں پہلے سمجھی کہ شاید یہ کوئی ڈیکوریشن پیس ہے لیکن مجھے پتہ چلا کہ یہ پیسنجرز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موو کرنے کے لیے ہوتا ہے جناب کیونکہ ائرپورٹ پہ کچھ لوگ بہت زیادہ چل نہیں سکتے ہیں ہم کیونکہ دھائی گھنٹے پہلے پہنچ چکے ہیں اور ائرپورٹ پہ نہ بندہ ہے تو نہ بندے کی ذات ہے تو اس لیے کبھی مجھے چھتے نظر آ رہی ہیں کبھی مجھے سامنے کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں کبھی شیشے نظر آ رہے ہیں تو جناب ابھی بھی چھے بچ کے بیس منٹ ہوئے ہیں اور ابھی بھی پورا ایک گھنٹہ باقی ہے ہماری فلائٹ جانے میں اور ہم یہاں سامنے بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں کیا سامنے مجھے جہاز نظر آ رہے ہیں اور جہاز بھی اس طرح کے ہیں کہ جیسے چھوٹے چھوٹے جہاز ہوتے کیونکہ میں جب بینک آگ گئی تھی تو میں ائر بلو پہ گئی تھی اور ان کا جہاز تھوڑا بڑا تھا اس سے پہلے میں کراچے گئی تھی شاہین پہ اور شاہین کا جہاز بھی اس جہاز سے تھوڑا بڑا تھا لیکن سکردو کے لیے جو یہ جا رہا ہے یہ ذرا چھوٹا سا پلین ہے ای تنک وہاں پہ اتنے پیسنجرز نہیں ہوں گے اس وجہ سے اتنا چھوٹا یعنی آپ سمجھ لیں کہ میں نے پہلی بار اتنا چھوٹا جہاز دیکھا اسلامباد ائرپورٹ کی ایک چیز مجھے بہت خوبصورت لگی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو جہاز جو ہے نا وہ سامنے نظر آتے ہیں اور اتنا خوبصورت منظر نظر آتے ہیں کیونکہ جب آپ سکردو لینڈ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی میں نے سنائے کہ ان کا ائرپورٹ بہت خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں سامان جو ہے وہ لوڈ کرنے کے لئے گاڑیاں آ چکی ہیں لوگ اب کھچا کھچ پورے ائرپورٹ پہ بھر چکے ہیں میں اوپر کے فلور میں بیٹھی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا پھر میرے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا کہ آپ نیچے جائیں وہاں سے آگے آپ کو ٹنل کے ذریعے یعنی جانا ہے اور یہ جو جناب آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائز سی لگیوی یہ کیا ہے جی بیسکلی آپ کے فونز کو چارج کرنے کے لئے ہوتا ہے کہ اگر آپ ائرپورٹ پہ ہیں اور آپ کے فون چارج نہیں ہیں تو آپ یہاں پر اتنی در کے لئے اپنے فون کو چارج کر سکتے ہیں اچھا زناب اب ہم لوگوں کی باری آگئی ہے پلین میں بیٹھنے کی پلین آپ کو باہر نظر آرہا ہے اور یہاں سے جو ایک ٹنل ٹائپ کی چیز ہے وہ جو آپ کو نظر آرہی ہے باہر اس میں سے گزرتے ہوئے ہم نے پلین کے اندر جا کے بیٹھنا ہے اب جب میں اس میں سے گزروں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی سامنے مجھے پی آئی اے کا جہاز نظر آرہا تھا ایک طرف مجھے خوشی تھی کہ میں جا رہی ہوں اور دوسری طرف یقین کریں میں دروز شریف اور آیتل کرسیاں پڑھ پڑھ کے جہاز پہ پھونک رہی تھی کہ یا اللہ ایک تو اتنا ہیلی ایریا ہے اور اوپر سے جناب جی پی آئی اے کے اوپر تو جانے کی گیرنٹی آنے کی واپس کوئی گیرنٹی نہیں ہے تو خیر بہران میں اس ٹینل میں سے گزرتے ہوئے جا تو رہی ہوں لیکن میں نے یقین کریں جتنی بار میں نے دروز شریف اور آیتل کرسی پڑھی ہے نا میرا حلق خوشک ہو گیا چلو اسی بہانے اللہ کا نام تو لیا نا اور یہ جناب میں آ کر بیٹھ گئی ہوں جہاز میں اور رائٹ سائٹ پہ میں نے اپنی ونڈو لے لیا ہے اب جہاز چلنے کو ہے جی تیار وہ لوگ جنہوں نے کبھی ہوای سفر نہیں کیا ان کو میں بتاتی چلوں کہ جہاز بہت تیزی کے ساتھ ایک دم سے چلنا شروع ہو جاتا ہے رنوے کے اوپر اور جیسے ایک دم تیزی سے چلتا ہے خدا نہ خاصتہ سامنے کوئی چیز ہو تو ٹکر ہی لگ جائے لیکن پھر ایک دم سے جہاز جو ہے وہ ہوا میں اڑتا ہے اور آپ کو پھر ایک دم سے بادل جو ہیں وہ آس پان پر نظر آنے لگتے ہیں اور میرے ساتھ ایک پیسنجر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ میری بحث شروع ہو گئی میں نے کہا یہ بادل ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ گلیشئرز ہیں جبکہ گلیشئرز یہ ہیں جو اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں گلیشئرز اور بادلوں میں ان کو فرق کی نظر نہیں آ رہا تھا پھر جب میں نے ان کو فرق دکھایا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ گلیشئرز ہیں اور وہ بادل ہیں وہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا بلو کلر کی وہ ہے جناب رائٹ سائٹ پہ کیونکہ میں بیٹھی ہوں تو لولو سر لیک ہے اور واو دیکھیں پہاڑوں کے بیچ میں سے وہ کیسے نظر آ رہی ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سکردو کا کول ڈیزرٹ ہے سکردو میں بیسیکلی ریت بہت زیادہ اڑتی ہے لیکن وہ ریت بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہے ایسے چمکتی ہے جیسے چاندی اور سونے کے ورک بیچ میں جو ہے نا وہ ڈالے ہوئیں یہ دیکھیں یہ ریت نظر آ رہی ہے آپ کو پہاڑوں کے بیچ میں سے اور کول ڈیزرٹ بھی یہاں سے نظر آ رہا ہے اور فائنلی الحمدللہ 47 منٹس کے بعد ہم لوگ سکردو میں لینڈ کر گئے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ریت ہی ریت نظر آ رہی ہے اور اتنا کھلا آپ کو ائرپورٹ نظر آ رہا ہے سکردو کا یہ ہے جناب یہاں کا انٹرنیشنل ائرپورٹ اور ابھی فی الحال یہاں پر کافی زیادہ کام چل رہا ہے اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے سنگلاسز لانا بھول گئی اور میری آنکھیں چننی منی ہو جاتی ہیں دھوپ میں میری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں تمام لوگ یہاں پر بڑے مسمرائز ہو رہے ہیں کیونکہ سینز اتنے خوبصورت ہیں اور اللہ کا میں شکر ادا کریوں کہ ہم لوگ خیریت سے یہاں پہنچ کے ہیں ارد کے پہاڑ پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور یہ فائنلی ہم لوگ بس میں آ کے بیٹھ گئے ہیں بلکہ بیٹھ نہیں گئے ہیں کھڑے ہیں جناب جی یہاں سے ہمیں بس میں بیٹھ کر نہیں سوری کھڑے ہو کر سیدھا جانا پڑتا ہے اور یہ ہے جس کردو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور یہاں پر اب باہر گاڑیاں جو ہیں وہ ہمارا ویٹھ کر رہی ہیں میں نے آل ریڈی اپنے لیے جیپ ہائر کی ہوئی ہے جو تقریباً پانسے چھے دن ہمیں اس کردو کے ڈیفرنٹ پوائنٹ کی سیار کروائے گی تو فائنلی ہم لوگ جیپ میں بیٹھ گئے ہیں اور آ گئے ہیں ہم الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بخیر و آفیت سکردو میں جیپ ہم لوگ انہیں پہلے سے ہائر کی ہوئی تھی اور وہ ہمارا آل ریڈی ویٹھ کر رہے تھے اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے ہوتیل جیپ کی پرائسز میں آپ کو اگلے ولوگ میں بتاؤں گی اور اتنے خوبصورت نظاریں سکردو میں لیکن بہت مہنگا بھی ہے سکردو اور میں آپ کو یہ سب کچھ مفت میں دکھانے جا رہی ہوں یہ ہے جناب میرا روم اور بیسکلی میں کہاں پر ٹھہ رہی ہوں یہ میں ابھی فیلحال نہیں ریویل کروں گی کیونکہ میں وہاں ہوں تو اچھا نہیں لگتا کہ میں سب کو ایڈریس بتا دوں لیکن یہ روم کافی بڑا ہے روم کے اندر میں آ گئی ہوں جیسے ہم سب لوگ پہنچے اس کے بعد پھر جب ہم لوگ اپنے رومز میں گئے یقین کریں اتنی تھکاورت تھی سو گئے اور فلائٹ میں تو بہت مزایا صرف 47 منٹ کی فلائٹ تھی اور ایسے لگا جسے پس جولا ہی لیا لیکن جو ہم لوگ آئے نہ پیچھے اسلام آباد تک یعنی جو ہم لوگوں کو آگے دھائی گھنٹے بھی کرنا پڑا اس نے تھوڑا تھکایا پھر آکے سو گئے حالانکہ ہمارا یہ تھا کہ ہم آج بھی کسی جگہ سیار کریں لیکن نہیں اور ابھی ابھی کھانا کھایا ہے چائے پی ہے زیرا بسکٹ کھایا ہے اور اب میں لگی ہوں سونے کیونکہ صبح 7 بجے ڈرائیور نے کہا ہے کہ اس نے آ جانا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ساری سیار کرنی ہے جو کہ میں نے آپ کو بھی کروانی ہے تو اس کردو کی رات کا آج پہلا دن یہاں پر ختم ہوتا ہے ابھی رات کے 9 بجھ چکے ہیں میں آپ لوگوں سے چاہوں گی جناب اجازت اور صبح پھر میں 7 بجے اپنا نیا جرنی سٹارٹ کروں گی اور آپ کو پورے اس کردو کی سیار کرواؤں گی یہاں پر بہت ساری جگہیں ایک دن میں ایک ہی ویلی دیکھی جا سکتی ہے اور ابھی میں لگی ہوں سونے اور میری طرف سے جی اجازت جن لوگوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں اپنا بہت خیال رکھے گا شبہ خیر